ملوچستان کے دارالحکومت کوئچہ میں آج عید کے دن لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ان کے رشتہ داروں اور دیگر افراد میں مظاہرہ کیا ہے یہ مظاہرہ وائس فور مسنگ پرسنز کے زہر انتظام کیا گیا ہے مزید تفصیل کوئچہ سے ناونگار محمد قاظم نے بتائیں آج عید الفطر ہے لوگ جو اپنے گروہ میں خوشیہ منا رہے ہیں لیکن یہاں لوگ موجود ہیں جن میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں وہ آج کے دن بھی ان کے جو پیارے ہیں جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں میں لاپتہ ڈکٹر دیممت بلوش کی بتی جی ہوں جن کو 28 جون 2009 کو آن ڈیوٹی خزدار کے علاقے اور ناچ سے ان کو لاپتہ کیا گیا پچھلے بارہ سالوں سے ہم آئے روز ان کے لیے جہد جہد کرتے آ رہی ہیں ہم نے ہر وہ ممکن کوشش کی لیکن کن سے کوئی انصاف نہیں ملا یہ چودہ عید ہو رہی ہیں شاید ہم ہر عید کو یہاں پہ آتے ہیں ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ان کا بارے میں کچھ پتا نہیں چلا ہے میرا کزن جمیل احمد سرپرہ 25 جولائی 2015 کو گرین ٹاؤن سے سیکیورٹی فورس نے اراست ملے کر اس کو لاپتہ کر دیا آج چے برس گزر چکے ہیں میں ریاستی اداروں سے اس ملک سے سوال کرتا ہوں کہ کس قانون کی تحت اسے لاپتہ کیا گیا ہے یہ قانون اپنے شہریوں کو تحفظ فرام کرتی ہے یہ انہیں ایک فری ٹرائل کا حق دیتی ہے رما سال کے دوران بہت سارے لاپتہ لوگ بازیاب بھی ہوئے ہیں لاپتہ افراد کے جو رشتداروں کی تنظیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح ان لوگوں کو بازیاب کیا گیا ہے ایسی طرح جو لاپتہ افراد ہے ان تمام لوگوں کو بازیاب کیا جائے اور اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور انہیں فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے محمد کازم بی بی سی نیوز